اگر کسی شخص کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہے قرآن مجید کے دو رکو چار رکو آدھا پارہ اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ خوشبختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے جس طرح سورت الملک ہے قرآن مجید کی دوسری صورتیں اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں سورہ الواقعہ ہے سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے اور جو شخص اپنے دن کا آغاہ سورہ یاسین سے کرتا ہے سارا دن وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھنے کی تلقین کے یہ ہے شام صویرے جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سارا دن امان میں رہتا ہے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو زمرہ شہدہ میں لکھا جائے گا اور جو شام کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ فوت ہو جائے تو نام زمرہ شہدہ میں لکھ دیا جاتا ہے جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر جمعہ تلمبارک کو سورہ قحف کی تلاوت کرو تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے یہ بدبختی سے بچاتا ہے قبر میں روشنی لاتا ہے اجالے لاتا ہے اور سورہ قحف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوں گے یہ قبر میں روشنی لے کے جائے گے